ہلو ایوریون ان اسٹنٹ آرٹیکل کے لیے جو لاسٹ سیٹ اپ ہمارا ہے مونٹائزیشن کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مر پاس دو سیٹ اپ موجود ہیں سب سے پہلے ہم سیٹ اپ مونٹائزیشن پہ جب کلک کرتے ہیں بگن کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے ایگری ٹو مونٹائزیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ہم سب سے پہلے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکسپٹ کریں گے یہاں پہ آپ سکرول کر کے یہ ٹرمز ریڈ کر سکتے ہیں کہ فیس بک ان اسٹنٹ آرٹیکل کی کن کن پالیسیز کو جو ہے آپ فالو کریں گے اور کن پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے آپ ان اسٹنٹ آرٹیکل کی مونٹائزیشن کر سکتے ہیں اور اپنے ان اسٹنٹ آرٹیکل کے اندر ایڈز دکھا کر اس سے پیسے کم آ سکتے ہیں اور جب ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا آپشن آتا ہے وہ سیٹ اپ پی آؤٹ اکاؤنٹ کا پی آؤٹ اکاؤنٹ سے مراد جو آپ کا بینک ڈیٹیلز ہیں آپ کی آپ جس کنٹری سے ہیں وہاں کی آپ بینک ڈیٹیل اپنے نام ٹیکس انفو وغیرہ ڈال کر آپ ان اسٹنٹ آرٹیکل کی جو ارننگ ہوگی وہ ریسیو کر سکتے ہیں آئیے ہم سیٹ اپ پی آؤٹ پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا انٹرفیس ہے یہاں سے آپ نیکسٹ ہو جائیں گے اور آگے جب یہ اپشن آئے گا کہ یا تو آپ نیا پی آؤٹ کرسکتے ہیں یا آپ پہلے جو آپ بینک ایڈ کیا ہے پی آؤٹ میں کوئی تو وہ آپ ایڈ کرسکتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم نیا پی آؤٹ کرسکتے کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کس طرح نیا پی آؤٹ سیٹ اپ کرسکتے ہیں جب نیا پی آؤٹ آپ سیٹ اپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے پی آؤٹ کی کنٹری چوز کرنی ہے کہ کس کنٹری میں آپ انسٹنٹ آرٹیکل استعمال کر رہے ہیں اور کس کنٹری سے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے آپ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور کس کنٹری کا بینک وغیر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں اگر پی آؤٹ کنٹری یہاں پہ کوئی اور سیلیکٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ یو ایسے سیلیکٹ کر دیا اور بزنس میں آپ یہاں پہ انڈیویجول یا اگر آپ کی جو ڈیٹیلز بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ صرف اس نیم لاس نیم بزنس ایڈریس سٹی وغیرہ مانگتا ہے اور مختلف ممالک کے حوالے سے اگر ہم کوئی اور کنٹری یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ سے ڈیٹیلز مانگے گا اور آپ سے ٹیکس آئی ڈی بھی اسی حساب سے مانگے گا تو ٹیکس آئی ڈی میں ہم پاکستان انڈیا میں اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں اور جب یہاں سے پی آؤٹ آکاؤنٹ کا کنٹری اور بزنس ٹیپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے آگے آخر میں آپ سے بینک ڈیٹیلز مانگی گا جب یہ فیل کریں گے نیکسٹ پہ جائیں گے تو آپ سے آپ کے بینک کا جو آئی بین نمبر ہے راؤٹنگ نمبر ہے یا ہر کنٹری میں اس کا مختلف ہوتا ہے یہاں پہ پی آؤٹ کنٹری آپ بھی الگ رکھ سکتے ہیں اور بینک کی کنٹری بھی الگ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس جو پی آؤٹ آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کا ٹیکس انفو ہونا لازمی ہے سو ہم جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی ایک پی آؤٹ اکاؤنٹ موجود ہے جو کہ میں نے اپنا بینک آلریڈی لنک کیا ہوئے بزنس اکاؤنٹ کا تو ہم اسی کو لنک کریں گے اور نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو ڈن کر دیں گے جب ہم یہ سیٹ اپ ڈن کرتے ہیں تو ہمارے پاس انسٹ آرٹیکل کی تمام ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو سبمٹ فار ریویو کریں گے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں